آج انٹرنیٹ پہ ایک ہی نام سنائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے وہ ہے منور فاروقی منور اکبال فاروقی ٹروفی ڈھونگری چلی گئی منور فاروقی جو ہے یہ وہی ایک شخص ہے جس نے قریب 37 دن جیل کی سلاحوں کے پیشے کاٹے یہ وہی شخص ہے جس نے ایک وقت تھا یہ کہا کہ میں اور اب سٹینڈ اپ کومیڈی نہیں کروں گا یہ وہی شخص ہے جس کے شوز جگہ جگہ کینسل کروائے گئے یہ وہی شخص ہے جس کو ٹوٹتے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر الگ الگ پلیٹفرمز پہ دیکھا آج اس شخص نے اس شو کو جیتنے کے بعد لوگوں کے دل کو جیتنے کے بعد انہی لوگوں کے دل کو جیتنے کے بعد جو لوگ اس کے بارے میں بھلا برا کہتے تھے اس کے بارے میں گلت کہتے تھے اس کی دھرم یا اس کی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کو لے کر آج انہی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے حسوسز بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے ان میں سے ایٹی ایٹ پرسنٹ ووٹس جو ہیں منور فاروقی کے لیے آئے تھے اور شو کو فالو نہ کرنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز جانتے ضرور ہیں کہ منور فاروقی نے جس طرح کا ڈسپلی آف کیریکٹر اپنا اس پورے شو کے اندر کیا ہے یا اپنی زندگی جب سے وہ لائم لائٹ میں دکھتے آئے ہیں تب سے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیریکٹر کو دکھایا جس طرح سے انہوں نے اپنی وہ کام اور کمپوزڈ پرسنیلٹی کو لوگوں کے بیچ میں رکھا ہے وہ کافی انسپائرنگ ہے حالانگے میں خود پرسنلی بگ بوس کی جرنی بلکل فالو نہیں کرتا اور نہیں میں نے ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی ایک سیزن بھی اس میں جو ہے وہ فالو کیا ہے لیکن اس سیزن کو لے کر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے پر آپ فیس بک ہیں یوٹیوب ہیں کہیں پہ بھی ہیں تو آپ کو شوٹس یا اس طرح کے کچھ ویڈیوز ویجولز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے لیکن ہم یہ سب جب دیکھ رہے تھے تو پورا لگ رہا تھا کہ پورا کپرو سسٹم اس شخص کے خلاف چل رہا ہے اس شخص کو بلی کیا جا رہا ہے اس شخص کو انیچہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے ہاں اس شخص کی کچھ گلتیاں بھی باہر آئی لیکن اس کے باوجود اس شخص نے جس طرح سے ان گلتیوں کے اوپر بھی ریکٹ کیا تو اس نے بھی ایک طرح کا ایکزامپل سیٹ کر دیا بہت سے لوگوں کے لیے کہ آپ اگر غلط ہیں تو آپ کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنی گلتی مان کر اپنا سر جھکا کر کھڑا رہنا اس کی وہ سیتیس زن کی جیل کی جرنی کے بارے میں لوگوں نے جانا کہ کس طرح کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک وقت یہ آدمی جو ہے گھٹنوں کے بل زمین پر گھرا ہوا تھا انفیکٹ پورا کا پورا ٹوٹ چکا تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ پورے دیش نے اس شخص کو سپورٹ کیا جرنی بہت انسپائرنگ ہے اب جس فیلڈ کی جرنی ہے اس فیلڈ سے کچھ لوگ بے شک اتفاق نہ رکھتے ہو اس فیلڈ سے کچھ لوگوں کو پرہیز ہو لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ مسلم یا ایک منورٹی سے تعلق رکھنے والا آدمی وہ بھی ایسا آدمی جو اتنا کانٹوورشل ہو جس کے بارے میں اتنی کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہو وہ اس کے سٹینڈ اپ کو لے کر یا اس کے فیم کو لے کر اس شخص کا اس طرح سے واپس جو ہے اٹھ کر آنا اور ایک لڑائی بڑی لڑائی جیتنا is commendable اور appreciable ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منور کی کچھ چیزیں لوگوں کو ضرور انسپائر کریں گے کچھ چیزیں میں نہیں چاہتا کہ ہر چیز میں منور سے لوگ انسپریشن لیں لیکن منور فاروقی انسپریشن کے طور پر یوتھ کے لیے ہو سکتے ہیں ان کو کچھ چیزیں ان سے سیکھنی چاہیے پیشنس نہ ہارنا ڈیڈیکیشن وہ کام کمپوز نیچر یہ سب چیزیں جو ہے منور سے بہت سیکھنے کو مل سکتی ہیں نئی جنریشن کو ہر چیز نہیں سیکھنی ہے میں پھر آپ سے ریپیٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ سب چیزیں نہیں سیکھنی ہیں کچھ چیزیں ہیں لیکن جرنی بہت انسپائرنگ تھی اور جس طرح سے اس شخص نے اس فیز کو جو ہم نے دیکھا اور جو تصویریں آج بہت سے لوگ وائرل بھی کر رہے ہیں میری سکرین پہ آپ کوئی تصویر نظر بھی آ رہی ہوگی جس میں یہ کہا ہے ہے منور نے ایک پوسٹ کار لے کے کھڑا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے کاغذ دو ہزار دو میں گزرات میں جل گئے تھے اور اس تصویر کو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ پبلش بھی کر رہے ہیں اور اس کو لے کر اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس تھا اور کسی بھی طرح سے اس کی طرف ہوائیں تھی ہی نہیں لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ منور کو یہ جانتے بھوچتے ووٹنگ کے بعد بھی جو ہے وہ ٹروفی نہیں دیں گے لیکن اس کے بعد بھی جب اس کو یہ آج ٹروفی ملی ہے وہ مجبور ہو کر بگ بوس یا اس شو کے میکرز نے دی ہے لگ یہی رہا ہے کیونکہ اگر جس طرح سے اس کے خلاف چل رہا تھا وہ سارا کھیل تو کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ کسی طرح سے منور کے ہت میں یا منور کی طرف جو ہے بگ بوس کا کوئی انکلینیشن ہے یا اس کے میکرز کسی طرح سے اس کے طرف کوئی جھکاو رکھتے ہیں تو فائنلی جو ہے اس کی جرنی آج آپ سب نے دیکھی اور جرنی بہت پہلے سے دیکھنے والی جرنی صرف اس شو کے نہیں لوگ اپ بھی جیتا ویک بوس بھی جیتا اور سہتیس دن جیل میں بھی کاتے اور جیل میں کس بجا سے کاتے اور اس کے بعد ایک وقت تھا کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی اور ایک وقت یہ ہے کہ کامیابی کی بلندیوں پر یہ شخص بہت چکا ہے